بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح خوش اور خیریت سے ہوں گے تو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ روکویسٹڈ ویڈیو ہے میرے آپ سب کے بہت زیادہ کمنٹس آرہے تھے کہ آپ ہی ہم جب بکرم چپکاتے ہیں تو ہمارا جو بکرم ہے کپڑے پر چپکتا جاتا ہے بڑھ نیچے سے جو ہے وہ بابلز دیتا ہے اور جب ہم اس کو سٹیچنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ اکھڑ جاتا ہے یعنی کہ اس کی چپکیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے دو تین ریزن ہیں وہ ہی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں بکرم چپکاتے وقت جس سے ہمارے کپڑے کے نیچے بابلز آتے ہیں اور جب ہم اس کو سٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ اکھڑ جاتا ہے اور کون سا وہ طریقہ ہے جو ہم یوز کریں گے جس سے ہمارے بکرم کے نیچے بابلز بھی نہیں آئیں گے اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے ہماری سٹیچنگ ہوگی بکرم کے اوپر تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں سیکریٹس تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دو بکرم چپکا کے دکھاؤں گے ایک ریگولر بکرم جو ہم ہر بار اپنے گلوں کے اوپر یوز کرتے ہیں کلا بناتے ہیں شروانی بناتے ہیں اور دوسرا ہے زیرو کا بکرم جو کہ میں ہمیشہ ڈیزائننگ میں یوز کرتی ہوں جسے ٹرائنگل بنا لیا کوئی بورڈر پیسٹ کر لیا یا کوئی بھی ایسے ڈیزائننگ جو پنٹکس وغیرہ ڈلتی ہیں تو اس میں بھی یہ ریگولر ہی ہم کہیں گے ہمارے ورک کا حصہ ہے یہ بکرم بھی چپکا کے دکھاؤں گی میں آپ کو اور یہ ریگولر بکرم جو تھوڑا سا تھک ہے تو یہ ہے میرے پاس ایک کپڑا یہ ہے لیلن کا کپڑا آپ اسے لون کا کپڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس تھک کپڑا ہے نارمل کپڑا ہے کوئی بھی کپڑا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کپڑے کے اوپر کریں گے پریس اس کی جو بھی نم ہے سرورٹ ہے اس کو نکال دیں گے جس میں آپ کو چھوٹے سے پیس کے اوپر سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اس کی سرورٹیں وغیرہ نکل گئی ہے ہم نے جو اپنی پریس رکھنی ہے ہم نے اپنی پریس رکھنی ہے تین پر ٹھیک ہے جب ہم اس کو ہارڈ ہیٹ دیتے ہیں تو اسے بھی ہمارا بکرم سکڑ سا جاتا ہے اس لئے بابل سا جاتے ہیں آپ نے اپنی پریس کو رکھنا ہے تین پر اور یہ بکرم کا سیدھا سائیڈ ہے جو چپکے کا جس میں آپ کو شائن دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے شائن والا سائیڈ ہمیشہ چپکتا ہے اُلٹا سائیڈ نہیں چپکتا اسے ہم اس طرح اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح کر کے تھوڑا سا اپنی پریس کو دبائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو فرق دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جب ہماری پریس سے اس طرح کی گمس نظر آئے دیکھیں یہ سمجھے چپک گیا ہے پرفیکٹ چپک گیا ہے اور نیچے دیکھیں کوئی بابلس نہیں ہے کوئی سرورٹ نہیں ہے اسی لئے میں نے جو پریس سے اس کا ٹمپریچر کم رکھا تھا اور میں نے اس سے اس طرح تو ہرگس نہیں رگڑنا آپ نے جس طرح پریس کو زور زور سے نہیں رکھنا گھومانا اس کے اوپر آپ نے اس کو ایسی دبانا ہے پریس کی نوک سے اپنے بکرم کو دبانا ہے کپڑی کی طرف یہ لیچیل اس طرح کی جو ہیٹ ہے وہ آپ نے صرف تین پر رکھنی ہے اگر آپ کی اس طرح سلو گرم ہوتی ہے تو آپ چار یا پانچ کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیشنل کی ہے تو تین ایناف ہے یہ دیکھیں جب ہمارا بکرم اپنے کپڑے پر چپک جاتا ہے تو وہ اس طرح آنکھیں جو ہے وہ گمز چھوڑتا ہے یہ اس کا سمجھے طریقہ ہے کہ بکرم چپک گیا ہے تو میں نے آدھا بکرم چپکایا ہے اور یہ دیکھیں یہ نہیں نکلے گا اور میں آپ کو اس کو پلٹ کے بھی دکھاتی ہوں کہیں کوئی بابلز نہیں ہے کہیں کوئی جھول کوئی سروٹی ہے یعنی کہ یہ پر افیکٹ ہے یہ دن ہو گیا تو آپ جو میسٹیک کرتے ہیں یا تو آپ بہت زیادہ اس طریقہ گرم لگاتے ہیں یا آپ اس کو دباتے نہیں ہوں گے آپ نے پریس سے بکرم کو دبانا ہے اس طرح کر کے زیادہ بھی نہیں دبانا بس اتنا دبانا ہے کہ ہمارا جو بکرم ہے ہمارے کپڑے کے اوپر چپک جائے میں آپ کو پورا بکرم پیسٹ کر کے دکھاؤں گی کوئی بھی ڈیزائن ہو سب سے پہلے آپ نے اس کے سیروں کو چپکانا ہوتا ہے اگر ہم کوئی گلہ بناتے ہیں اس کی جو کونے ہوتے ہیں نوکس ہوتی ہے یا کٹپر ہوتی ہے ہم ان کے سیروں کو پکا نہیں کرتے تو جب ہمیں سٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ وہیں سے ہی اکھڑ سے جاتے ہیں یہ لیجئے میں آپ کو اس کے کنارے بھی پکے کر کے دکھاؤں گی یہ مجھے بہت زیادہ آپ سب کے کمنٹس آرے تھے رکویسٹ آرہ تھیں کچھ میری بہنیں ایسی ہیں جو بلکل بگنر سے نیو نیو ان کی سلائی کے اندر پہلا قدم ہیں ان کو نہیں سمجھ آرہا کہ ہم اسٹارٹ کیسے لیں جب ہم گلہ بناتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ہمارا بکھڑا میں اکھڑ جاتا ہے تو ہم کیسے ڈیزائننگ کریں گے یہ لیجئے بہترین کہیں کوئی بابلس نہیں ہے کہیں کوئی جھول نہیں ہے اب یہ ready ہے اب آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلائی لگائیں چاہیں تو اس کے اوپر کوئی بھی کٹور بنائیں یہ بکرم نہیں اکھڑے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو zero کا بکرم چھپکا کر دکھاؤں گی اور امید کروں گی آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کا یہ problem solve ہو جائے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ میں نے آپ کو بہت زیادہ detail کے ساتھ بتایا ہے ویسے تو میں اپنی ویڈیوز میں جب میں کوئی stitching کی ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کرتی ہوں اس میں شاید اتنا نہیں سمجھا پاتی میں یہ نہیں سمجھ آتی تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے special record کی ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ جائیں zero کے بکرم میں تو کوئی مطلب confusion نہیں ہونا چاہیے یہ تو بہت ہی آرام سے چپک جاتا ہے یہ لیجئے دونوں بکرم میں میں نے آپ کے ساتھ چپکا کے دکھائے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لئے آپ لوگ گھر بیٹے سیکھ سکیں چھوٹے چھوٹے points چھوٹے چھوٹے باریکیاں جو ہر انسان کو نہیں معلوم ہوتا تو وہ سیکھ سکیں مجھ سے اگر آپ لوگ گھر بیٹے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو کچھ سمجھ آیا ہو کچھ سیکھا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنی رائے کا اظہار بہت ہی بہترین سے کمنٹس کے ساتھ کرنا اگر پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس سیکشن میں آپ اپنی بات کہہ دیں کمنٹس سیکشن میں میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے یا تو اس کا آنسر کر دوں گی اور اگر بہت زیادہ اسی بات کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس آئیں گے تو الگ سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی ریکارڈ کر دوں گی تو دونوں بکرم میں نے آپ کو چھپکا کے دکھائے ہیں زیرو کا بھی ریگولر بکرم بھی ان دونوں میں کہیں کوئی بابلس نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو ہم یہی پر کریں گے اینڈ یہ ویڈیو اسی لئے میں نے ریکارڈ کی ہے اپنے کام سے تھوڑا سا وقت نکال کے مجھے یہ اس سوال کا بہت زیادہ مطلب آ رہا تھا کمنٹس آ رہے تھے کہ آپی پلیز پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں امید کروں گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کہنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی جو میرے انداز سے ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس سیکشن میں اپنا کمنٹ چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے کمنٹس اس ٹاپک کے اوپر زیادہ ہوں گے اس کی ویڈیو میں الگ سے ریکارڈ کروں گے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے سلائی سکھاؤں گی گھر بیٹھے پروفیشنل لیول کی ٹھیک ہے پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو نئی ڈیزائن میں اس سے پہلے آپ نے مجھے اسٹرگرام پر فالو کرنا ہے آپ لوگ اس سے اس پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہو تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ